تو لافٹ اپیزٹ کے اندر ہم نے دیکھاتا ہے ہینگ فنگ نے ساوین اور جینین اکیڈمی کے جتنے بھی دسمن تھے ان سے بھی کوئی اکھٹا کر لیا ہوتا ہے تاکہ وہ ساو گیٹ اور جینین اکیڈمی پر حملہ کروا سکے اس طرح کیسے وہ ساوین کو مار سکتا ہے جس کے بعد وہ ساوین سے بودی رانسمیشن سلائبہ لے سکتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں سیٹی لوڈ کے ساتھ سچ کافی لوگ ہوتے ہیں جس وقت سے ان کی پاور بہت زیادہ ہو گئی تھی اب ساوین کو ماننے کے لئے انہوں نے ایک ایلائنس کو بھی کریٹ کر لیا ہوتا ہے لیکن وہ پلان بنا باتے ہیں اس سے پہلے ساوین اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پر آ گیا ان سبھی کو دیکھتے ہیں ہینگ فنگ کافی غصہ ہمیں آ چکا تھا وہ ہے سیلور اور گولڈن بردر کو کچھ زارہ کرتا ہے جس وقت سے سیلور اور گولڈن بردر ساوین کو روکنے کے لئے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ساوین نے اپنی ٹیم ٹیم ٹیکنکی مجھ سے ان دونوں کو نوک آؤٹ کر دیا تھا اب ساوین کی ایسی پاور کو دیکھ کر سبھی لوگ کافی ڈر گئے تھے سبھی لوگ ساوین سے ڈر تے ہوئے اپنی کچھ قدم پیچھے لیتے ہیں تب ہی سیٹی لوڈ کو پاتھا چلتا ہے ان کے بیٹی کے اندر جو پویزن ہے وہ نے آور کوئی نیول کی ساوین نہیں دیا تھا جس بات سے سیٹی لوڈ کافی پریشان ہو گئی تھے اس بار کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں سیٹی لوڈ اپنی ہاتھوں کو ساوین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اس پویزن کا انٹیٹوڈ مجھے دے دو جس کے بدلے میں تم جو بھی کہو گے میں وہ کروں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں ساوین ایک سمائل کے ساتھ ان سے کہتا ہے میں اس پویزن کا انٹیٹوڈ دے دوں گا مگر آپ کو یہاں سے پیچھے ہٹنا ہوگا نہیں تو میں وہ پویزن کا انٹیٹوڈ نہیں دوں گا سیٹی لوڈ کچھ کہے پاتے ہوئے اس سے پہلے ہنگ فنگ بیچ میں آتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو سمائل کے انتظار کریے جس کے بعد میں آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر دوں گا اب ہنگ فنگ کی ایسی باتیں سن کر ساوین کو ہنسی آ رہی تھی وہ سیٹی لوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ایسے انسان پر بھروسہ کرنا چاہیں گے جو بھی نہ یہ بھی انسان ہے نہ ہی مرا ہوا ہے یہاں تک کہ وہ تو اپنی بوڈی کو بھی بچا نہیں پایا جس وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو بچا سکتا ہے اب ساوین کی باتوں کو سن کر ہنگ فنگ کو کافی گز سا آ رہا تھا دوسری طرف ہم سیٹی لوڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ساوین کی باتوں پر اگری کرتے ہوئے یہاں سا پیچھے ہٹنا ہی صحیح سمجھتے ہیں اب سیٹی لوڈ کے پیچھے ہٹتے ہی ہم دیکھتے ہیں اولڈ من کیوں سب ہی ہنگ فنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں اکیلو اس لڑکی کو کچھ نہیں بگر سکتا اس لئے یہ میرے لئے اچھا ہوگا کہ میں اس لڑکی کی راستے سے ہٹ جاؤں نہیں تو یہ میرے لئے کافی برا ہوگا یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے سائیڈ ہٹ جاتا ہے اب ان دونوں کو سائیڈ ہوتا دیکھ ہنگ فنگ کافی گز سے میں آ چکا تھا اب ان دونوں کو پیچھے ہٹتا دیکھ سبھی لوگ وہاں سے نکل گئے وہ سب ہنچ چکے تھے کہ اگر وہ انہوں نے سائیڈ کے خلاف جانے کی کوش کی تو وہ جروع ماری جائیں گے اس لئے وہ سب ہی اپنے اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں اب ان سب ہی کو ایسا کرتے دیکھ ہنگ فنگ کافی گز سے میں آ چکا تھا لیکن اگلی ہی پر ہم دیکھتے ہیں اس کے چیلے پر ایک سمائل آ چکا وہ سائیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہیں مننے کا اتنے حصہ ہوگے تو مرو یہ کہنے کے بعد اس نے پوٹیکٹر سوان کو وہاں پر بولا لیا ہم دیکھتے ہیں پوٹیکٹر سوان کے آتے ہی وہاں پر چاروں طرف ریڈ انرجی فیرنے لگ گئی تھی ابھی ڈیمن ویلی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہاں پر کون آنے والا ہے لیکن ساوین اور ساوین کے دوست سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر ہول اف سول کا جروع کوئی بند آ رہا ہے کیونکہ یہ ریڈ انرجی ہول اف سول سے ہی آتی ہے پوٹیکٹر سوان وہاں پر اپر ہوتے ہوئے کہتا ہے تو تمہیں ساوین ہو جس کے ماسٹر کو پوٹیکٹر ٹائی نے کیپسر کر کے ہول اف سول میں لے گیا ہے اب یہ بات سنتے ہی ساوین کافی گسے میں آ چکا تھا ساوین اپنی دانت بھیجھتے ہوئے کہتا ہے تو میری ہاں سے زندہ نہیں بچ پاؤگے دوسری طرف ہم پوٹیکٹر سوان کو دیکھتے ہیں جو کہ ساوین کا مزا کوڑاتے ہوئے کہتا ہے تمہیں پوٹیکٹر ٹائی پہ گسہ بھی آنا چاہیے کیونکہ اس نے تمہارے سامنے ہی تمہارے ٹیچر کو بندی بنا کے ہول اف سول لے گیا اور تم کچھ نہیں کر پائی اب یہ سب سن کر دو ساوین کا گسہ پوری طرح سے پڑ چکا تھا لیکن ساوین کچھ کر پاتا ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پوٹیکٹر سوان اپنے موف کرتے ہوئے اپنے فلیک کو وہاں پر ہوا میں فیک دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پوٹیکٹر سوان نے جو فلیک فیکا تھا اس کی وجہ سے وہاں پر ایک فومسٹن کریٹ ہو گیا جس کے اندر سے کافی سارے ہول اف سول کے اندر سے سول نکل رہی تھی اور وہ سول آتے ہی سبھی لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر تو سبھی لوگوں کے ہوا یہ نکل گئی تھی کیونکہ انہیں سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ جو سول ہے وہ کافی پاورفول سول ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے سبھی لوگوں وہاں پر کافی غائل ہو رہی تھے ابھی ہم دیکھتے ہیں پوٹیکٹر سوان اپنی انہرزی کو اس پومسٹن میں آؤٹ ڈال دیتا ہے جس وجہ سے اس سول فلیک کے اندر سے اور کافی پاورفول پاورفول سول آ رہی تھی اسی ایویل انہرزی کی کونٹیکٹ میں آتے ہی ہم دیکھتے ہیں ان سبھی کے بوڈی نشٹ ہو رہی تھی ہمارے جا رہے تھے اب یہ دیکھ کر سبھی لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں پھر ہمارا سینسیپ ٹوکر اول من کی اونگسہ اور سی ٹیل روپے آ گیا جو کی اپنے سامنے ایک سی لگا کر کافی آسانی سے ان سولو کے ٹیک سورب اپنے آپ کو بچا رہے تھے جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں کافی آسانی سے ان سولو سے بچ رہے ہوتے ہیں پھر ہمارا دھیان ساوین اور ساوین کے دوستوں پر آ گیا جن پر بھی وہ سولو نے حملہ کر دیا ہوتا ہے ساوین اپنے لوگ کے ایسا حالت دیکھ کر تو کافی گھسے میں آ چکا تھا لیکن اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں جو بھی بیکتی اس سولو کو ختم کرنے کا کوش کرتا ہے تو وہ سول پھر سے اپنے آپ کو ریکاور کر لیتی ہم دیکھتے ہیں کتنے سول کمبائن ہو کے کافی پورٹ فول بن رہی تھی دوسری طرف ساوین کچھ سولو کو اپنے فلم کی مجد سے نشٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے وہ سبھی سولو کے انرجی اس فومیسن واپس جانے لگی اب یہ دیکھ کر تو ساوین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دوسری طرف سے یاو ٹیا نبو ساوین سے کہتے ہیں مجھے تمہاری طرح دماغ کا جاز استعمال نہیں کرتا مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں یہاں پر اپنے پولم ہارٹ فلم سی ملت لینا ہوگا جس وجہ سے تم اس ایویل انرجی کا سامنہ کر سکتے ہو اور اسے کافی آسانی سے مٹا سکتے ہو اب تیان نبو کی بات مانتے ہوئے ساوین بھی ایسا ہی کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں تیان نبو کی بات مانتے ہوئے ساوین نے کچھ سمجھ کے اندر کافی سارے سولو کو ڈیسٹوئی کر دیا ہوتا ہے دوسری طرف پروٹکٹر سوان ساوین کی فلم اور اس کی اتنی اچھی پکڑ کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا وہ اپنے من میں کہتا ہے آخری اس بچے نے اپنی فلم پہ اتنی اچھے کنٹرول کہتے کرنا سکھ لیا دوسری طرف فینگ فینگ بھی یہ بات سوچ رہا تھا آخری ساوین اتنی اچھی فلم کنٹرولنگ کہا سے سکھ لیا پھر ہمارا دھیان پھر سے ایک بار پروٹکٹر سوان پہ آ گیا وہ ساوین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پاس فلم ہے یہ سچ مچھ کافی اچھی بات ہے مگر تم میرے اس فرمیسٹن کو نشت نہیں کر سکتے یہ سب کہتے ہوئے اس نے ایویل انیرچی کی مجزمہ پر ایک ہینڈ کو کریٹ کر لیا اور اس سے ساوین پہ حملہ کروا دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں ساوین کو کچھ ہو پاتا ہے اس سے پہلے ساوین نے بھی اپنی فلم کی مجزمہ پر ایک وولف کو کریٹ کر لیا اور اس وولف کو ایویل ہینڈ کے پاس بلسٹ کروا دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں اس ایویل ہینڈ کو کچھ نہیں ہوا تھا جس بات سے پروٹکٹر سوان جورجو سے ہس رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنی ہی پاور ہے اب یہ سن کر تو ساوین کو کافی گوش چاہ گیا ہم دیکھتے ہیں ساوین نے اپنے اینگری بودھا لوٹس کو بنانا جڈار کر دیا ہوتا ہے لیکن تب ہی یاوٹ یا نبو تیو آج آتی ہے ساوین کی اس فلیم کو تم اینگری بودھا لوٹس کیمت سے نہیں روک پاؤ گے اس لئے تم مجھے کچھ سمی دو تاکہ میں اس ایویل اینرڈجی کو اپنی پیٹ کے اندر رکھ سکنوں اب یہ سن کر ساوین سوکٹ ہو گیا تھا لیکن اسے یاوٹ یا نبو پہ یقین تھا اس لئے وہ اینگری بودھا لوٹس نہیں بناتا اب یہ دیکھ کر تو فرسٹل اور بھی گھبرا گئے تھے فرسٹل کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ساوین نے اینگری بودھا لوٹس کو بنانا کیوں بند کر دیا ساوین ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ دونوں مجھ پہ بسواش کریا اور یہاں سے سائیڈ ہو جائی تاکہ میں اس ایویل انڈری کو سنبھال چکا ہوں اب ساوین پہ ان دونوں کو یقین تھا اس لئے وہ دونوں ہاں سے سائیڈ ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیٹر پہ لیٹر کو کافی ڈر لگ رہا تھا اسے ایسے لگ رہا تھا کہ ساوین جروح کچھ کرنے والا ہے جس بچ سے اسے کافی زیادہ دکھت ہونے والا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں ساوین اس ایویل انڈری کی طرف بڑھنے لگ گیا اب یہ دیکھ کر تو ہینگ فنگ اور پورٹکٹر سوان سے حران ہو گئی تھے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب یہ ایویل لڑکا کیا کرنے والا ہے تب ہی پورٹکٹر سوان ساوین کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے تم سچ مچ کافی ٹیلینڈ ہو بچے مگر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج یہاں تم مرنے والے ہوئے یہ کہتے ہوئے اس نے ایویل انڈری سے ساوین پہ حملہ کروا دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں ساوین اپنی ٹری ٹیلینڈ ٹیکنک کی مت سے اس کی ہار ایک کیملے کو ڈوج کر رہا تھا لیکن ایک اٹیک ساوین کو لگ جاتا ہے جس بچے وہ تو ربوت گائل ہو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں ساوین ابھی بھی ہار مانے کے لئے تیار نہیں تھا ساوین نے اپنی ہیوینلی رویڈر سوار کو بھی اپر کر لیا ہوتا ہے اور اپنی سوار کے اندر ہیوینلی فلم کو مرچ کر کے اس ایویل انڈری پہ حملہ کر رہا تھا لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونے وہ ایویل انڈری کافی پاورفول تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس ایویل انڈری نے ساوین کو کھا لیا ہوتا ہے جس بات سے سبھی لوگ کافی گھبرا گئے ہوتے ہیں انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ساوین اب مرنے والا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس ایویل انڈری کو کچھ ہونے لگتا ہے جس بچے وہ سیویل انرجی کے جگہ جگہ سے انرجی نکلنے لگ جاتی ہے اور کوئی نہیں بلکہ یاوٹ یا انبو اپنے اندر اگزوب کر رہے تھے وہ کہتے ہیں تمہاری انرجی تو سابس پر کافی اچھی ہے بچے میں تمہاری سول پاور کی مد سے اس سیویل انرجی کو اپنے اندر لے رہا ہوں مگر اس کے بعد میں ڈیپ سلپ میں جانے ہونا ہو تو تمہیں میرا خیال رکھنا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ ڈیپ سلپ میں چلی جاتے ہیں ساوین کہتا ہے میں اس لڑائی کو ختم کرنے کے بعد میں آپ کو جگہنے کا کوئی جراستہ جرود ڈھونڈ لوں گا تب ہی پورٹکر سوان جو کی یہ سب دیکھتے ہوئے کافی حیران ہو گئے تھے وہ ساوین کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تم موری انرجی کو واپس کر دو میں تم سوی وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر ساوین اس کی باتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ساوین پورٹکر سوان سے کہتا ہے اگر تم نے ہائنگ فنگ کو مار دیا تو میں تمہاری انرجی کو واپس لوٹا دوں گا اب یہ سنتے ہیں پورٹکر سوان اور بھی غصے میں آگئے تھے تب ہی ہائنگ فنگ پورٹکر سوان کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے اب ہم دونوں کو ملکے اس لڑکی کو سمبھالنا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں پورٹکر سوان ہائنگ فنگ کو دھکا مار کے سائٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میری انرجی تمہاری وجہ سے گئی ہے میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا یہ سب کہتے ہوئے وہ ساوین کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں ہائنگ فنگ نے اپنی سوڑ کو نکال کر پورٹکر سوان کی پیٹ میں مار دیا ہوتا ہے جس بچے ہم دیکھتے ہیں پورٹکر سوان کی سوڑ ختم ہو رہی تھی ہائنگ فنگ پورٹکر سوان کی آخری وقت میں اس سے کہتا ہے میں تمہاری سوڑ پاور کو لے کر اس بچے کو جروع مار دوں گا اس لئے تم چنٹا بلکل بھی مت کرنا تمہارا مارنا بیشت نہیں جانے دوں گا یہ سب کہتے ہوئے وہ کافی خوش ہو رہا تھا دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں یہ سب ہی لگ سوڑ رہ گئے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہائنگ فنگ اپنے ہی ساتھی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سوڑ ان کے چرے پر کس مائل ہوتا ہے اب اسی کے ساتھ یہ پارٹ بھی یہاں پر آئنٹ ہوتا ہے اب اگر آپ کو ایکسپرینیسینا چلگو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکریب کر لینا اور ساتھی ساتھ بیل ایکن کو ریس جروع کر دینا